پیسے گننے کا کارے پیسے گننے کا کارے تو کیا ہی جاتا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی انٹرسنگ جان کری دینے جا رہی ہوں دوستو کی پیسے گنتے سمیں آپ کونسی ایسی گلتیاں کر دیتے ہیں اجیانتا ورش جس سے ماتا لکشمی روشت ہو جاتی ہے اور آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے آئے سے ادھک خرچے آپ کے گھر میں ہوتی ہے آرثک استثیت بہت ہی اچھی نہیں رہتی ہے آپ کو آرثک تنگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو تو اس ویڈیو کو آج آپ بہت ہی دھیان سے دیکھیں اور ان اپائیوں کو بھی اپنائیں جن کو میں بہت ہی سرالتہ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی اپائے بھی ہیں ان میں کہ ان چیزوں کا آپ بہت ہی دھیان رکھیں جس سے پیسے کی تنگی آپ کی جیون میں نہیں ہو دوستو آج کی دور میں ایک عام انسان اچھی جندگی جینے اپنے اور اپنے پریوار کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی دور دھوپ میں لگا ہوا ہے صبح سے شام تک میں نوکری یا پھر کوئی خود کا کام کر کے اپنی خوشیوں کو سنجونے میں جھٹا ہوا ہے اس سب کی پیچھے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسے اتنے پیسے مل جائے جس سے وہ خود کا اور پریوار کی ضرورتوں کو پورا کر سکے لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک انسان میں جتنی مشکل سے پیسہ کماتے ہیں اس سے زیادہ مشکل اسے بچا کر رکھنا ہوتا ہے کئی بار لوگ محنت کر کے روپے کماتو لیتے ہیں لیکن انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی ہے کئی خرچے ایسے سامنے آ جاتے ہیں جس سے انہیں پیسوں کی تنگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو ایسی استطیق میں نمٹنے کے لیے شاستر ہمیں سٹھیک گیان دیتا ہے دوستو لکشمی کو دھنکی دیوی بھی کہا جاتا ہے اس لیے آپ اس لکشمی کا بہت ہی آدھر کریں اور اسے بیوستی طریقے سے اپنے گھر پر ایک بیوستی جگہ پر ایک نشوریچ ستھان پر آپ رکھیں گے تو اس سے دھنکی دیوی لکشمی ماں پرسند رہتی ہے اور آپ کی گھر میں برکت بنی رہتی ہے دوستو تو پیسے گنتے سامنے سب سے پہلے ہمیں کون سا کاریر نہیں کرنا چاہیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پیسے لین دن جب بھی کرتے ہیں تو لوگ باگ تھوک لگا کر پیسے کو گننا زیادہ پسند کرتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ادھکتر جب بھی ہم پیسے گنتے ہیں تو ہم فرش سے تھوک لگا لیتے ہیں اور پیسے گننے لگ جاتے ہیں تو یہ ہے آپ بہت ہی گلت کرتے ہیں اس سے ماتا لکشمی بہت رشت ہو جاتی ہے کیونکہ جس دیوی کو آپ پوچھتے ہیں دھن دیوی کو آپ پوچھ رہے ہیں تھوک لگانے سے دھن کی دیوی کا نیرادار ہوتا ہے وہے بھی آئے سے ادھک آپ کے خرچے ہونے لگ جاتے ہیں دوستو پیسہ آپ کے ہاتھ میں ٹکتا بھی نہیں ہے پیسہ آتا تو ہے لیکن ٹکتا بلکل بھی نہیں ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ ہماری انکم بھڑے ہماری گھر میں برکت رہے تو آپ کبھی بھی تھوک لگا کر پیسہ نہیں گنے آپ ایک کٹوڑی میں پانی لے کر ہلکے ہاتھوں سے اونگلی کے دوارہ آپ پیسے کو گنیں گے تو آپ کی لیے بہت ادھک اچھا رہے گا دوستو دوسری چیز ہے جس بھی پرس میں آپ پیسے رکھتے ہیں لیڈیز بھی جس پرس میں پیسے رکھتے ہیں ان میں کھانے پینے کی چیزیں کبھی بھی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں جھوٹی کھڑ کے ہم رکھ لیتے ہیں کئی بار اکثر دکھائے گئے بچے بسکٹ کھا لیتے ہیں یا پھر اور بھی کوئی چیز کھا لیتے ہیں تو بچی بھی چیز ہم اسی پرس میں رکھ لیتے ہیں اور اسی پرس میں ہمارے نوٹ بھی رکھے رہتے ہیں یعنی کی تو ہم اس ماتا لکشمی کو جھوٹا کر رہے ہیں اس لیے آپ اس چیز کا بھی دھیان رکھیں جہاں تک possible کھانے پینے چیزوں کے لیے الگ بیگ لے اور جیسے آپ پیسے رکھتے ہیں اس کے لیے ایک چھوٹا پرس آپ الگ سے لے لے دوستو اس کے علاوہ آپ پرس میں کبھی بھی کسی بھی پرکار کی بکایا بل رسید اس پرکار کی بھی نہ رکھیں اس سے بھی ماتا لکشمی کا آپ کے آئے جو ہوئے گی اس سے آپ کے کھرچے بہت ادھک بھڑ جائیں گے دوستو اسی لیے کسی بھی پرکار کا بکایا بل ہو کوئی بھی رسید ہو کوئی بھی لیندین کا ہو وہ پرس میں نہ رکھتے ہوئے انیتر اسثان پر آپ رکھیں گے تو جیادہ بیٹر رہے گا اور اکثر ہم نے دیکھتے ہیں کہ جنس لوگ جب سوتے ہیں تو رات کے سمیے جب آپ بیٹر ہوتا ہے اس کے سامنے جو بھی آپ کے ٹیبل وغیرہ بنی رہتی ہے تو وہ سرحانے اپنی گھڑی موبائل اپنا پرس رکھ کر سوتے ہیں تو یہ آپ بہت ہی غلط کرتے ہیں تو ان چیزوں کا بھی آپ جھان رکھیں دوستو کبھی بھی سرحانے آپ روپیوں سے بھرا پرس کبھی بھی نہ رکھیں دوستو تو یہ ہے آپ کے لیے بہت ادھک اچھا رہے گا کئی بار ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہماری پرس میں سے پیسے اچانک سے گر جاتے ہیں یعنی کہ ہم کوئی چیز نکالنے جا رہے ہیں تو اس کی اسطان پر پیسے کے سکھے یا پھر نوٹ گر جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ پیسے کو ماتھے پر لگا کر ماند لکشمی سے شمادان کر کے واپس سے اپنے پرس میں اس پیسے کو رکھیں ایسا کرنے سے آپ کو آرثک تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یعنی آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو بھوشے میں آپ کو آرثک نقصان کو جھیلنا پڑ سکتا ہے دوستو اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی میریج ہوتا ہے یا پھر کوئی فنکشن ہوتا ہے جس میں آپ بہت ادھک خوشیاں مناتے ہیں تو ہم ماتھا لکشمی کو یعنی کہ پیسے ہم لٹاتے ہیں دوستو اکثر آپ نے اس چیز کو نوٹس کرا ہوگا اور وہ پیسے جب ہم لٹاتے ہیں تو وہ جمین کو اسپرش کرتے ہیں اور کئی بار ان پر ہمارا پاؤں بھی لگ جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی جب پیسے لٹاتا ہے تو کوئی بھی نیچے سے اٹھاتا نہیں ہے گریب لوگ ہی اس پیسے کو اٹھاتے ہیں تو ایسا آپ بالکل بھی انارث کبھی بھی اپنے جیون میں نہ کریں دوستو کیونکہ جو دھنکی دیوی ہے جس کو آپ پوچھتے ہیں اسی پر آپ پاؤں لگا رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے آپ خود اس چیز کو سوچ سکتے ہیں دوستو کیونکہ اسی سمیں ہمیں ان چیزوں کا ریزرٹ نہیں ملتا ہے لیکن بعد میں ہمیں آرثک تنگیوں کا سامنا ہمارے جیون میں کرنا پڑتا ہے پیسے سے ریلیٹڈٹ ہمارے جیون میں سمجھ سے اوشی آتی ہے یدی آپ یہ کارے کرتے ہیں یدی آپ کا اتنا ہی من ہے پیسے دینے کا تو آپ وار کر پیسے کسی کو دے دے یعنی آسمان میں ایسے اچھالتے ہوئے جمین پہ گیرے ایسا کارے آپ بلکل بھی نہ کرے دوستو جو انسان یہ کارے کر رہا ہے اس کا دوست تو اسے لگے گئی اور ہمارے کو بھی اس چیز کا دوست لگتا ہے کیونکہ اجیانتا وش اس لکشمی پر ہمارے پاؤں بھی پڑ جاتے ہیں کئی بار کیونکہ بھیڑ اتنی رہتی ہے تو اس کارن سے ہم بھی دوشی کی شکار ہو جاتے ہیں دوستو تو اس چیز کا آپ دھیان رکھیں یا دی کسی کو اس چیز کا گھان نہیں ہے تو اسے بھی آپ اس چیز کو بتائیں گے تو آپ کی جیون کے لیے بھی بہت ادھک اچھا رہے گا اور ادھر پرسن کے لیے بھی بہت ادھک اچھا رہے گا یہ اس لیے میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ماتا لکشمی کی پوری شدہ سے وشواس سے اس کا آدھر کریں گے اس کے لیے ان چیزوں کو نہیں کریں گے تو آپ کی جیون میں آرثک تنگیوں کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا دوستو پرس میں آپ کوئی بھی پوچن میں یوز کرنے والی چیز آپ رکھ سکتے ہیں میں نے میرے ویڈیوز میں پچھلی ویڈیو میں بتا رکھا ہے کہ آپ پرس میں ایسی کون کون سی چیزیں رکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو آرثک لاب کی پر پرابت ہو اور آپ کو کبھی بھی آرثک تنگیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے آپ اپنے پرس میں چاول گومتی چکر کوڑی یا ماتا لکشمی کی چھوٹی سی تصویر اتیادی میں کوئی سی بھی ایک چیز رکھ سکتے ہیں اور زیادہ ڈیٹیل میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرا ویڈیو دیکھ کر جان سکتے ہیں دوستو اس میں میں نے آپ کو بھول کر آپ کون سی چیزیں نہیں کریں یہ جانکری دی ہے یادی آپ کو یہ جانکری پسند آئی ہو میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اسے آپ لائک کرنا نہ بھولے دوستو اور دوسروں کے ساتھ بھی اسے شیئر اوشیر کریں دوستو کیونکہ دوسروں کو بھی اس چیز کا جان ہو آپ مادھیا من سکے یہ بہت ادھک اچھی بات ہوتی ہے دوستو اس لئے آپ شیئر کرنا نہ بھولے اس ویڈیو کو اور کمنٹس کے طور پلیز مجھے جرور بتائیں کہ آپ کو میرا ہی ویڈیو کس طریقے کا لگا تاکہ آنے والا نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے بہت ادھک بیٹر سے بیٹر لاسکو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کوئی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے thank you